پاپنی دیا ہزار لگا اہو ازان پرے پاپنی دیا ہزار لگا آئیے میں سب فرمائش پوری کروں گا سب سب پوری کروں گا سب 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 پوری کروں گا مطلعہ حاضر کرتا ہوں سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں جی پیش کرتا ہوں یہاں سے مطلعہ بتو رخاص ایک ایک شخص بتو رخاص کہ بچوں کو سنے دوستو مزہ نہیں آئے تو پیسہ واپس یہ چیلنج کے ساتھ سنو بھئی پڑھو بچوں کو ہسانے میں کہاں دیر لگے گی شیر سننا شیر سننا ہے کہ ایک شخص کے دل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں بچوں کو ہسانے میں کہاں دیر لگے گی آپ ہی کو سنا رہا ہوں بھائی کہ بچوں کو ہسانے میں کہاں دیر لگے گی کہ بچوں کو ہسانے میں کہاں دیر لگے گی بچوں کو ہسانے میں کہاں دیر لگے گی ممتہ کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی ممتہ کو جگانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی اب ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں پورے ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا بہت سارے نیتہ یہاں تشریف فرما ہیں کوئی زلہ پارشد ہے کوئی مکھیہ ہے آپ سب کے نظر کے سامنے جتنی بھی عمر آپ سب کی ہے جب سے ہندوستان آزاد ہوا کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا کہ پبلک پولیس کی گاڑیوں کو چیک کر رہی ہو ہمیشہ آپ کو ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہوگا کہ پولیس والے پبلک کی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں کیوں چیک کیا گیا ایک شیر پڑھتا ہوں بتاو رہے خاصاں سنیں دوستو کہ مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں سنیں دوستو جڑیئے گا علماء اکرام کی موجودگی میں یہ شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں چناؤ کی مشینیں مل جائے ہمیں بھی جو چناؤ کی مشینیں چناؤ کی مشینیں سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی کہاں دیر لگے گی سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی سرکار بنانے میں کہاں دیر لگے گی مذکر کمال نے اپنی سرزمین پر بہت دور کے ایک شاعر کا استقبال اس طرح کیا اللہ سلامت رکھے پھر آپ کو اگر یہ شیر سمجھ میں آیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ صرف پڑھتے نہیں ہیں لکھتے بھی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے حادر کرتا ہوں اب دوستو یہی سے میں ایک اور منہ کا مطلع بطور خاص پیش کرتا ہوں اور امید ہے کہ ایک شخص انشاءاللہ میرا ساتھ دیکھا پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص حادر کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ کب تلک سنے دوستو بے گناہ وہ پہ تُو سنے دوستو پیاری تھن یوں ہی ظلموں سی تم ڈھائے گا آئے 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 شیر سننا ہے ایک ایک شیر بہت تیمتی ہے بطور خاص کہ کب تلک بے گناہ وہ پہ تُو یوں ہی ظلموں سی تم ڈھائے گا جو نشا تجھ کو کلسی کا ہے ایک نہ ایک دن اٹھے جائے گا جو نشا تجھ کو عبید اللہ بھائی کے صاحب زاتیں ہیں دونوں آشاء اللہ ہاتھ میں دیجئے نہیں تو پتہ نہیں یہ رامپور سے دوسرے گاؤں میں پہنچ جائے گا ہوا کا جھوکا بہت تیز ہے یہ دیکھئے مجاہد بھائی قسم خدا کی مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ مجھے سنا کرتے تھے یوٹیوب پر ایسا ایسا کلام نکال نکال کر دے رہے ہیں جو میں نے پانچ پانچ سال پہلے پڑھا ہے اللہ سلامت رکھے اور اللہ آپ سب کی محبت کو سلامت رکھے پس یہ لنک نہیں بن پا رہا تھا لنک یہ جو جھولا ہے مجاہد حسنین حبیبی کا تمہیں یہاں پر آکر کھڑا ہو گیا ہوں اور نہ یہ چاہے تو تمہیں پوری زندگی یہاں نہیں آسکتا تھا آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک شیر مجاہد بھائی بطور خاص کہ کب تلکے بے گناہ ہوں پہ تو یوں ہی ظلم ستم دھائے گا جنہیں مسلمان کی اور جنہیں پہنچا